اسی اگزیمپلز کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ اس کے جنریٹرز اور سب گروپ کیسے بنتے ہیں ہم ایک تھیورمز ہیں وہ ہم اب پڑھتے ہیں بڑے امپورٹن تھیورم ہیں انہی کی مدد سے ہم نے یہ سارا جو پشلا یہ اگزیمپل ہم نے کی ہے کہ یہ دیکھیں کہ لیٹ جی بی ایک سائیکلک گروپ ویڈ این ایلیمنٹس ہینڈ جنریٹڈ بائی اے یعنی آپ کے پاس جی ایک سائیکلک گروپ ہے جو کس سے جنریٹ ہو رہا ہے اے سے جنریٹ ہو رہا ہے جو آڈر ہے وہ ان ہے تو کیونکہ یہ اے سے جنریٹ ہو رہا ہے اس کے تمام ایلیمنٹس اے کی پاور کی شکل کی ہوں گے dert بی بلانگز ٹو جی ہم اس کا ایک اور ایلیمنٹ بی بلانگز ٹو جی لے لیتے ہیں اب جو بی اس کا ایلیمنٹ لییں گے وہ بی اس ایکول ٹو اے پاور سام ایس کی طرح کا ہوگا ہے ایس آپ کے پاس کوئی نہ کوئی انٹیجر ہے جو کہ n سے less than ہوگا تو میں اس کا کوئی element b لے لیتا ہوں then b generate a cyclic subgroup h of g containing and divides d elements یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں اس کا کوئی element لیتا ہوں g کا کوئی ایسا element لیتا ہوں جو کہ اس کے subgroup کو generate کرے گا تو اس subgroup میں elements کی تعداد کتنی ہوگی وہ n divides d ہوگی d آپ کے پاس کیا ہے d greatest common divisor ہے n اور s کا یعنی اس n اور s کا greatest common divisor ہے d جو ہے اور دوسری بات یہ ہے جو پچھلے تھیورم میں اس کو ہم سامنے example رکھے بھی دوبارہ کرتے ہیں اور یہ ہے cyclic subgroup generated by a s is equal to cyclic subgroup generated by a t if and only if the gcd of s and n آپ کے پاس اس کا جو order تھا module تھا جو میں نے ابھی z12 میں example دی ہے t بھی جو ہے وہ the gcd of t and n اور gcd of s and n اگر equal ہوں گے تو ان دونوں سے بننے والے جو cyclic subgroup ہوں گے وہ بھی same ہوں گے جیسے کہ مثال کے طور پر ہم نے last جو example کی تھی وہ example آپ کے پاس ہم نے یہ ہے کہ اگر آپ گوھر کریں تو two سے generate ہونے والا جو cyclic subgroup ہے اور آپ کے پاس جو ہے دوسرا ten سے generate ہونے والا جو cyclic subgroup ہے اگر آپ گوھر کریں تو ان کے elements کی تداد جو ہے وہ same ہے اور تداد بھی same اور elements بھی same ہیں تو اس کا مطلب یہ واقع ہے چونکہ two کا اور two کا ten کے ساتھ gcd two آتا ہے اور two کا sorry two کا twelve کے ساتھ gcd بھی two آتا ہے اور ten کا twelve کے ساتھ gcd بھی two آتا ہے اس لیے two سے generate ہونے والا cyclic subgroup اور twelve سے generate ہونے والا cyclic subgroup sorry ten سے generate ہونے والا cyclic subgroup of z12 وہ دونوں same ہوں گے تو اس theorem کے مطابق یہ جو یہاں بھی بات ہو رہی ہے چونکہ یہ generally represent key of air مطلب group اگر under multiplication ہو یا journal اسی طرح represent کرتے ہیں جی سائک اگر آپ کے پاس یہ جو group تھا وہ تو تھا generated by a تو اگر میں اس کا کوئی اور element as لے لیتا ہوں تو as سے اس کا اگر subgroup generate ہوتا ہے تو اس کے تمام element جو کہ a power sum integer کی طرح کی ہوں گے نا تو as سے generate ہوتا ہے کوئی cyclic subgroup اور a t سے ہم کوئی cyclic subgroup generate کرتے ہیں یہ دونوں same ہوں گے اس وقت اگر اس s کا اس n کے ساتھ اور اس t کا اس n کے ساتھ gcd same آئے تو اس وقت جو ہے وہ آپ کے پاس cyclic subgroup بنیں گے وہ same بنیں گے اب پہلا جو part ہے وہ کیا کہتا ہے پہلے part میں ہم یہ بتا سکتے ہیں اس کو solve کیے بغیر یہ بتا سکتے ہیں جیسے کہ مثال کے طور پر ہم یہ example consider کرتے ہیں کہ میرے پاس z12 ہے یا z18 میں لے لیتا ہوں for example z18 لے لیتا ہوں z18 میں آپ کو پتہ elements آئیں گے 0,1,2,so,1,17 تک elements آئیں گے اب اس میں ایک element آئے گا 3 3 بھی آئے گا اب 3 سے پہلی تو بات یہ ہے کہ کیا یہ اس کا subgroup generate ہوگا یا یہ 3 اس پورے group کو generate کر دے گا تو آپ نے 3 اور 18 کا gcd دیکھنا ہے اگر 1 آتا ہے تو 3 اس پورے group کو generate کرے گا اگر gcd 3 اور 18 کا 1 نہیں آتا تو یہ جو 3 ہے اس کے subgroup کو generate کرے گا اب اس کے subgroup کو generate کرے گا اور اس subgroup میں elements کی تعداد کتنی ہوگی آپ کا جو پہلا theorem کا پہلا part ہے actually اس بارے میں ہے کہ اس میں number of elements کتنے ہوں گے اس subgroup کے elements کتنے ہوں گے وہ کیسے find کرتے ہیں اس کے elements ہم کیا کرتے ہیں 18 اور 3 کا gcd لیتے ہیں اب یہاں پر 18 اور 3 کا جو gcd آ رہا ہے وہ 3 آ رہا ہے آپ لے کے چیک کر سکتے ہیں 3 جو کہ یہاں پہ gcd آ رہا ہے 18 اور 3 کا تو اب اس 3 کو 18 پہ divide کریں تو آپ کے پاس جو number آئے گا اتنے ہی elements اس کے subgroup میں بنیں گے یعنی وہ 0, 3, 6, 9, 12, 15 یہ آپ کے پاس element بنیں گے اس کے جسائی کلک subgroup generated by 3 of z 18 اس میں جو elements آئیں گے دیکھیں ایک دو, تین, چار, پانچ اور چھے آ رہے ہیں اس طرح element آئیں گے اور اگر آپ بات کریں اس میں generated by 4 کی بات کریں کہ 4 سے generate ہونے والا subgroup میں elements کی تداد کتنی ہوگی جو کہ 18 اور 4 کا gcd 1 نہیں آتا اس لئے اس کے subgroup کو generate کرے گا تو اب اس میں elements کی تداد دیکھنے کے لئے آپ 18 اور 4 کا gcd نکالیں وہ نکالنے کے لئے آپ 18 کو 4 پہ divide کریں 16 آئے گا 2 ہے تو اس کو آپ دیکھیں کہ اس کا gcd جو آ رہا ہے وہ 2 آ رہا ہے اب 18 کو divide کریں آپ 2 پہ تو اس میں جو 9 elements ہونے چاہیے وہ 9 elements کون کون سے ہوں گے وہ آپ کے پاس ہوں گے 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, and 16 یہ وہ 9 elements ہوں گے 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9 یہ وہ والے 9 elements ہوں گے میں نے یہاں سے اندازہ اس طرح لگایا ہے کہ چونکہ اس کا gcd 2 آ رہا ہے 18 کا اور 2 کا gcd بھی 2 آتا ہے اس طرح لیے اس سے بھی جو elements بنیں گے وہ یہ والے بنیں گے میں نے یہاں سے پھر وہ اندازہ لگایا کہ 14, 4 سے بھی جو generate ہوں گے یہی elements ہوں گے جو 2 سے ہوں گے کیونکہ ان دونوں کا gcd 4 کا بھی 18 کے ساتھ 2 آتا ہے اور 2 کا بھی 18 کے ساتھ 2 آتا ہے اس لیے ان کے جو subgroup ہیں وہ same بنیں گے تو ان کی اتداد بھی ہم بتا کر سکتے ہیں آپ دوبارہ اسی theorem کو پڑھتے ہیں جس سے اس theorem کی سمجھ easily آ جائے گی کہ let g be a cyclic group within elements engineered by a let b belongs to g and let b is equal to a s یعنی آپ کے پاس g ایک cyclic group ہے جو a سے generate ہوتا ہے اس کا کوئی element آپ b لے لیتے ہیں اور b اس شکل کا ہوگا b is equal to a power sum s کی طرح کیونکہ اس متمام element اس type کے ہیں یہ power sum sum power کی شکل کے ہیں تو پھر یہ کیا کہتا ہے کہتا ہے b generate a cyclic subgroup h of g containing and divides d element تو جو b ہے وہ کیا کرے گا وہ اس کا subgroup generate کرے گا g کا جس میں elements کی تداد کتنی ہوگی وہ and divide d ہوگی تداد ان کی میں نے ابھی آپ کو بتایا اب d کیا ہے d is the greatest common divisor of n and s یہاں پھر جو n ہے اور s کا جو greatest common divisor ہے وہ لیں گے اور اس کو divide کر کے آپ اس subgroup کی تداد بتا سکتے ہیں اب for example میں آپ کو اس سے بات کرتا ہوں کہ میرے پاس ایک z 36 کوئی میرے پاس group ہے 0, 1, 2 and so 1 z 36 کوئی group ہے اور میں کہتا ہوں کہ 24 سے generate ہونے والے subgroup میں elements کی تداد لکھیں کتنے اس کا order کتنا ہوگا آپ کو اگر یہ پوچھا جائے کہ dicyclic subgroup of z 36 generated by 24 تو اس کا order کیا ہوگا تو آپ کیا کریں 36 اور 24 کا gcd نکالیں جو کہ i think کہ 12 نکلتا ہے اس کو چیک کر سکتے ہیں 24 one time 24 یہ one ہے 24 تو آپ کے پاس یہ 12 نکلتا ہے اس کا gcd اب gcd نکلا 12 یہ آپ کے پاس وہ ہی n اور s ہے آپ کے پاس جس کا gcd آپ نے نکالا وہ 12 نکلا جو کہ d ہے اب کتنے اس میں element ہوں گے اس subgroup میں تو وہ ہے جی n divides d element اب n آپ کے پاس 24 ہے اس کو divide کریں آپ 12 پہ تو آپ کے پاس جو elements کی تداد ہوگی تھوڑی سوری یہاں پہ n جو 36 ہے تو 3 elements ہوں گے اس کا order 3 نکلے گا یعنی subgroup کا order بھی آپ اس طرح بتا سکتے ہیں دوسرا جو theorem ہے آپ کا وہ یہ اس corallery ہے وہاں سے result ڈکس کیا ہوا ہے کہ if a is the generator of a finite cyclic group g اگر کوئی آپ کے پاس finite cyclic group ہے اور اس کا جو generator ہے وہ a ہے اور اس کا order جو ہے وہ n ہے اگر اس کا generator a ہے then other generator of g elements of the form a r اس کے دوسرے generator ہوں گے وہ اس cycle کی ہوں گے a r کی طرح اب where r کیا ہے r relatively prime to n وہی بات ہے میں جو کہ یہاں پہ آپ کو سمجھنا بڑا easy ہے اس لئے میں z n کی example لیتا ہوں z n میں آپ دیکھیں zero one two three and so one آپ کے پاس n minus one ہے تو یہاں پہ جو generator ہیں یہاں پہ one اس کا جو ہے generator ہے one کے علاوہ کون سے element اس کے generator بنیں گے جن کا gcdn کے ساتھ وہ elements جن کا gcd one کے ساتھ جو ہے وہ n کے ساتھ one آئے یعنی for all x belongs to z n such that جن کا جو ہے وہ gcd اس کے ساتھ one آئے تو وہ سارے کے سارے اس کے generator بن جائیں گے یہاں پہ مزید اس concept کو سمجھنے کے لئے ہم نے z18 کی مثال لی ہے اس کے generator find کیے ہیں اسی طرح جو میں نے پہلے بتایا آپ کو کہ اس کے generator آتے ہیں one five seven eleven thirteen and seventeen یعنی یہ وہ تمام نمبر ہے جن کا 18 کے ساتھ gcd one نکلتا ہے باقی کیا کریں گے سارے کے سارے one five seven eleven thirteen اور seventeen کے علاوہ باقی سارے کے سارے اس کے ساب گروپ کو generate کر رہے ہیں تو اس کے سارے ساب گروپ میں نے generator by two بھی لکھ دیا three بھی لکھ دیا یہ دیکھیں سارے لکھ دیا اس میں کچھ سیم بن رہے ہیں سائیکلک ساب گروپ generated by two four eight and ten and fourteen and sixteen یہ سارے کے سارے سیم ہیں آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں اور six اور twelve سے بننے والے سیم ہیں three اور fifteen سے بننے والے سیم ہیں تو یہ اس کے سارے ساب گروپ بھی ہمیں لکھ سکتا ہوں اور اس کے میں جو ہیں وہ اس کے generator بھی لکھ دی ہے اس میں اس کی ڈائیگرام بھی بنا سکتے ہیں دیکھیں یہ six مزید اس کا ساب گروپ ہے اور اس کا بھی ساب گروپ ہے آگے zero ہے جو اس کا ساب گروپ ہے nine اس کا ساب گروپ ہے اور اس جو ہے zero بھی اس کا ساب گروپ ہے یہ ساب گروپ ڈائیگرام بھی بنا لیے جان بی فریلے کی بکس آپ اس کو بڑا اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں آپ نے وہی بک فالو کرتی ہے اس کے علاوہ ہم یہ ایک دو چھوٹے چھوٹے تھیورمز ہیں کہ ایوری سائیکلی گروپ is a billion آپ ایک سائیکلی گروپ لے لیں جنرلی لیٹ اے جی بھی سائیکلی گروپ جنرل بھائی اے اس کے دو ایلیمنٹ لے لیں گے آپ اس کو billion پروف کرنے کے لیے لیٹ x and y belongs to g x کو چھے پاور r کی طرح ہوگا y کچھ a power s کی طرح ہوگا for sum r and s belongs to z اب ہم کیا کریں گے ان دونوں کو سامنے پروف کرنے x y is equal to y x x y x کی value لگا دی اب یہ exponent rule ہے a power r plus s ہو جائے گا اب چونکہ یہ انٹیجرز ہیں انٹیجرز میں commutative لاؤ کرتا ہے تو اس کو s plus r بھی لکھ سکتے ہیں تو ان کو لیدہ لیدہ کر لیں a power s into a r y or x آپ کے پاس آ جائے گا تو یہ billion ہو جائے گا every cyclic group is billion but converse is not true نہیں ہوتا کیونکہ ہر cyclic group billion تو ہوتا ہے لیکن ضرور نہیں کہ ہر billion group بھی cyclic اب set of integer جو ہے یہ بھی یاد رکھئے گا set of integer ہے جو کہ zero plus minus one plus minus two and so one یہ بھی cyclic group ہے جو generate ہوتا ہے one سے بھی generate ہو جاتا ہے اور cyclic group by one بھی ہے اور minus one سے بھی generate ہو جاتا ہے cyclic group کے جو generator ہوتے بھی سیم ہوتا ہے یہاں بھی ایک چھوٹا سا theorem اور ہم مطلب proof کریں کہ let g be a group and a belongs to g for order of a is equal to n then n divides k and only fake a is equal to e اگر آپ کے پاس g کوئی group ہے اگر آپ کے پاس g کوئی group ہے اور اس میں سے آپ ایک element لے لیتے ہیں g آپ کے پاس کوئی group ہے جس میں کچھ elements ہو سکتے ہیں اب یہاں پر ایک element ہم لیتے ہیں g کا یہ cycle group کے بارے میں تو نہیں ہے لیکن اس کے element کی order کے بارے متheorem ہے کہ ہم اس کا element a لیتے ہیں g اور میں یہ کہتا ہوں اس کا order n وہ e آتا ہے تو اب یہاں پر چونکہ ہمارے پاس ایسا بھی نمبر مل سکتا ہے جس کی power میں لکھنے سے آپ کے پاس answer e آسکتا ہے جیسے کہ k ہم لکھتے ہیں وہ آسکتا مائنس ون آئیوٹا مائنس آئیوٹا یہاں پہ آئیوٹا کی power 4 لینے سے آپ کے پاس آئیوٹا کی power 8 لینے سے بھی 1 آ سکتا ہے اگر آپ کے پاس دیکھیں یہ group ہے اس میں کوئی element ہے اس کا order 4 ہے تو order تو least positive integer ہوتا ہے order تو یہ ہوگا element ہے اگر اس کا order آپ کے پاس order of a is equal to n ہے تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے کہ then n divides k if only fake is equal to e تو basic saturum ہے یہ بھی آپ نے خود proof کر لینا ہے اس کا hint میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ ایک پہلے suppose equal to e division algorithm کے مطابق k کوئی number ہے اگر greater than n ہے تو n کو k پہ divide کریں تو یہاں پہ کوئی quotient آئے گا اور یہاں پہ کچھ remainder بنے گا تو ہم اس کو لکھیں کہ k is equal to n q plus r division algorithm کے مطابق تو یہاں پر a is equal to آپ کو پتا e ہے آپ نے suppose کیا ہو ہے تو یہاں پر ایک value لگا ہے n q plus r is equal to e اب یہ remainder ہے na division algorithm مطابق یہ remainder n سے چھوٹا ہوتا ہے اور zero سے بڑھا ہوتا یا اس equal ہوتا ہے تو پر پورا پورا divide کرتے تھے آپ کو پتے بارل n سے وہ چھوٹا ہوتا ہے تو اب یہاں پر اگر آپ اور کریں a n q plus r a n q into a r is equal to e تو یہاں پر a power n کرنے سے a a power n کرنے سے e identity into a a r is equal to e یہ prove ہو گیا a power r is equal to e یہ order is بن بن جاتی ہے کہ وہ zero کے equal اب r کی value کو zero لگا دیں اس equation میں r کی value zero لگانے سے آپ کے پاس k is equal to n q بن جائے گا اور یہاں سے prove ہو رہا ہے کہ n ہے divide کرتا k کو جیسے آپ کے پاس 8 کو لکھتے ہیں 2 into 4 تو 2 بھی divide کرتا 8 کو